اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نکلا ہوں اپنے شہر میں تو شہر سے تھوڑا سا باہر جائیں گے ان میں کے لئے تو میں اپنے جا کے اپنے دوست کو اٹھاؤں گا تو فیل بھائی کو اس کو اٹھا کے پھر انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے ہمارے شہر کا بھی وزٹ کیجئے آپ بھی دیکھئے شہر سے باہر اس دن میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو دکھایا تھا شہر پر اب نائٹ تھی لیکن اب ڈے اب آپ کو صحیح نظر آئے گا تو آئیے چلیے چلتے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے آئیے جی تو دوستوں ابھی ہم نکلیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم باہر کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں اپنے شہر میں ہی ہیں تو شہر سے تھوڑا سا باہر جائیں گے تو آپ کو میں سارے مناظر دکھاؤں گا ابھی میں گاڑی میں فیول ڈالواؤں گا فیول ڈالواؤں گا پھر میں اپنے دوست کو اٹھاؤں گا تو پیچھلے بھی لوگ میں بھی وہ دوست میرے ساتھ تھا تو ابھی بھی میں اس کو ریسیب کروں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں جو ہے آج بلوگ بناوں گا بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فیل بھائی کو میں ریسیب کروں گا تو فیل بھائی کے ساتھ پھر آگے کہیں سٹی سے تھوڑا سا باہر جائیں گے تو آئیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے تو آگے ہم میں سارا شہر آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اپنا تو اس کے بعد جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم تو فیل بھائی کے پاس جا رہے ہیں تو اس پہ نا اس کو بتایا نہیں ہے ہم اسے سر پر آج دیں گے تو میں نے صرف فون کر کے یہ پوچھا ہے کہ کہاں ہوں میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو اس نے مجھے یہ تو بتایا کہ میں کہاں ہوں لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو ابھی چل کے اس پہ نا اس کو ہم سرپرائز دیں گے تو آئیے آپ ہی دیکھیں دوستو ابھی ہم تو فیل بھائی کے گھر کے باہر پہنچیں تو آئیے آگے آپ کو سرپرائز دیں گے اس کے پاس بھی چل کے لٹا ہے کریں گے تو اس ہے کہ میں نے کہاں ہم سرپرائز کے دیں گے چاہتاں گے جسے ہم سرپرائز دیں گے پہلے آپ جسے ہی کیا جسے ہوں کیا جسے ہم کیا جسے ہی چاہتاں 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 ہمارا سرپرائز ماشاءاللہ یار سرپرائز آتا ایک ایسے سمجھے کوفیا دورہ اچھانا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھاؤں اچھا آپ سویا ہوئے تھے جب میں نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کدھر ہو اچھا دوستا میں نے تو سویا ہوا تھا آپ کی کال آگئی تو میں نے تو نیت کی حالت میں آپ سے بات کی بس آپ نے یہ مجھے فون کیا میں نے بولا ہوں سکتا ہے آپ کہیں آپ کا پروگرام ہے یا کئی کام ہے آپ نے صرف یہی پوچھا کہ بھائی کدھر ہے میں نے بولا بھائی میں اپنے بیٹے کے سویا ہوا پھر یہ کہ آپ نے بند کر دیا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ اب مجھے پتہ لگا کہ آپ لوگ کسی دور ہے خوبیاں دور سے آئے اچھا آپ نے دروازہ کیا سمجھ کے کھولا کون ہے یہ اصل میں میں ابھی اٹھا ہوں جیسے ہی تو ان جاڑیوں کو ان درختوں کو سارے پتہوں کو پانی مانی ملا کر سب کو ان کو اچھی طرح سے دو کر یہ ابھی نیکھو یہ فرش کا سارا کام رکا ہوا ہے یہ بھی آپ نے دولا ہے نہیں یہ کبھی میں کرتا ہوں کبھی میرا کزن ہے ایک دو لڑکے گھر سے کیونکہ اپنے اتاک اپنے اتاک کا کام خود ہی کرتے ہیں اچھا آج میں پتہ ہے کیوں آئے جی آج میں اس لئے آیا ہوں کہ جو ہمارا پچھلا بھی لوگ ہے وہ ہمارے دوستوں نے پسند کیا تو باتیں آپ نے جو پچھلے بھی لوگ میں راستے میں کی تھی تو وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے دوستوں کو بڑی پسند آئے جو آپ نے بات نہیں کی تھی پچھلے بھی لوگ میں کہ آپ بیل کے ایکن کو دبائیں جیسے آپ کو نوٹیفکیزن پرچے تو کونسا آواز آئے ٹڈونگ 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 والی جو آپ یہ آواز ہے جیسے ہی میں وہ رات کو جس طائب میں فارغ ہو گیا تو یہ آپ نے اپلوڈ کیا تھی تو اس کی چھوڑی کلپ میں دیکھ لیا دا تو ماشاءاللہ جو زوردہ ساپ نے ایڈید کیا تھا اور آپ کی جو تین ہیں جو کمرے کے بیچے ہوتے ہیں ہمارے لوگ کے آپ کی موشتی ہیں تو وہ بھی مہنم بھی مہنم بھی میں لما آپ نے پہلا پارٹ جو آپ نے اپلوڈ کیا تو جیسے ہی میں صبح کو اٹھاؤں تو وہ اپلوڈ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی میں سو کے اٹھاؤں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اپلوڈ ہو چکی ہے یعنی ایڈیٹ ہوکے تو یہ اتنی محنت کر کے یہاں سے جا کے آپ نے نیز بھی نہیں زائر سے باتنیز پوری نہیں ہوگی یہاں سے جا کے آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی بیٹھ کے اس کو ایڈیٹ کر کے پھر اس میں جو چیزیں آپ نے ڈالی دی وہ سارا میں نے کیونکہ ہم نے وہ بلوگ اس طرح سے بنایا تھا کہ کلپ وائز کہیں کہ کوئی کلپ لیا ہم نے ویڈیو کے پھر اس کو نامی باتیں وہ اس کو مرج کرنا ہو جائے پھر اس کے اندر جو کلرنگ ہوتی ہے وہ سیٹ کرنا وہ تو ہمارے سارے تیچھے ایڈیٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ تر کام وہی کرتے ہیں تو آئیے اب آگے پفیل بھائی کے ساتھ ہم بات چیزیں جاری رکھیں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں یہاں پہ تفیل بھائی نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو ہم آپ کو بچائیں گے کہ آپ وہ مرگیاں بھی دکھائیں گے جی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ مرگیاں یہ تفیل بھائی نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ بڑا پیارا انہوں نے بیٹھک بنایا ہوئے ہیں اچھا تو تفیل بھائی یہ ساتھ میں گھر کنے یہ میرے اصل میں پڑوسی ہے یہ بیچ میں ایک گھر ہے ہمارے پڑوسی ہے اس کے بعد ہمارا گھر ہے اس کے دلکل برابر میں اور اس کے علاوہ یہ پورا ہمارا بیٹھے گئی یہاں بیٹھ کے جب بھی پروگرام بغیرہ سے میں فارغ ہوتا ہوں رات کو جس وقت بھی میں فارغ ہو جاتا ہوں تو یہاں پہ آکے میں میرے ساتھ بھی اور بھی دوست ہوتے ہیں میرے ڈرائیور ہوتے ہیں میرے گورس والے جو بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں میمان تو ہم رات کو اسٹیک کرتے ہیں پھر اگلا دن کئی اور مثل انات کے حوالے سے جو ہے ہو جاتے ہیں یہ بیٹھک ہے اس کا گھر آپ میں یہ بیٹھک ہے یعنی دوست یا میمان آتے ہیں تو ان کے لیے یہ جگہ انہوں نے سپیشلی بنائی گئی ہے یہ آپ بھی دیکھیں کافی پیچھے یعنی کوپسورتی کے لیے پودش ہو دے لگا میں اور سچی بات بتاؤں میں جو ہی اندر گصہ شاید وہ نا بھی رہتے اور ان کو پودوں کو پانی بھی لگا رہتے تو آئیے آپ دیکھیں انہیں تازہ تازہ پانی لگا ہوا ہے کافی انہوں نے پودے لگا سائٹ پہ تو ادھر ادھر بھی اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ یہ ساں ریز نے پودے لگائیں یہ پیچھے پیچھے کی سائٹ بھی جتنے بھی ہیں کافی خوبصورت ماؤل توفیل بھائی نے یہاں پہ کریئٹ کیا ہوا ہے یعنی وہ شام کو باہر بیٹھے رہتے ہیں اس طرح تو یہ آپ دیکھیں یہ جس طرح وہ خود بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں تو آئیے ہم توفیل بھائی سے کچھ یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت بھی کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے آئیے جی تو دوستو توفیل بھائی کو سرپرائز دینے کے بعد ہماری بات چیت جاری ہے تو اس بات چیت کے دوران کچھ ریفریشمنٹ کے لیے توفیل بھائی نے منگوا لیا سرپرائز دینے کے لیے سرپرائز دینے کے لیے سرپرائز دینے کے لیے جی تو دوستو ابھی فائنلی ہم نے چاہ پھی لیے تو ابھی ہم باہر جائیں گے کہیں سیر پہ سرپرائز دینے کے بعد ابھی تائم ہے کیونکہ پروگرام پہ جانا ہے میں نے بھی جانا ہے پر میں نے لیٹ جانا ہے تو جو نائٹ کی ویڈیو تھی وہ مجھے پسند نہیں آئی تھی پچھنی کیونکہ اس کا جو بیگرامڈ کا یا جو نائٹ میں آیا تھا وہ مجھے مزا نہیں گے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج دے میں ٹائم میں تو آٹے میں ہی بنائی جائیں تو آئیے ہم باہر چلتے ہیں باہر کے مناظر آپ کو دیکھو چلیے ہم باہر جی تو دوستو ہم باہر آ چکے ہیں یعنی کہ ٹوفیل بھائی کی بیٹھک پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی ہم باہر نکل آئے تو ابھی ہم نکلیں سیر کے لیے ابھی آگے جائیں گے گھومنے کیوں جی ٹوفیل بھائی جی ضرور ابھی جائیں گے تھوڑا کافی دنوں سے محفلوں کی مصروفیات کی وجہ سے نہ کہیں گھوم بھیل نہیں سکے تو انشاءاللہ آج آپ کو کیونکہ محفلوں کی وجہ سے روتین جو ہے اس طرح کی بنی ہوئی تھی تو ہمارے لیے تو گھومنا جو ہے بڑا بڑا ایک تو نیند پوری نہیں ہوتی دوسرا آپ تو ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں محفل بھی پڑتے ہیں آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے مگر میرے ساتھ تو ڈرائیور ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے مگر کہیں بھی آپ اپنی گاڑی پہ جب جاتے ہیں تو لیکن وہ مزے کی بات یہ ہے اگر ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی گاڑی نہیں چلاتا مزے کی بات یہ تو ابھی ہم نکلیں سہر کے لیے تھوڑی دیر سہر کریں گے آپ کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے تو آئیے آپ بھی دیکھتے جائیے ہمارے شہر کے مناظر جی تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم جا رہے ہیں آگے ایک دربار شریف آتا ہے سید مہرشاہ ادھر جائیں گے وہاں پہ جا کے دعا مانگیں گے دعا یہ آپ کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے جاتے دربار شریف کے دوستو ہم جب بھی فری ہوتے ہیں اس دربار شریف کے ہم لازم آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے ابھی ہم دربار شریف کی جانے بھی جا رہے ہیں ہم دیکھتے جائیں یا میں کبھی جمعہ والے دن فارغ ہوتا ہوں مطلب کہ ایک دھر ہوتا ہوں جوہاں پڑھ کے پر یہاں لازمی آتے ہیں آئیں آپ دربار شریف کی جانے پہ آتے ہیں جی تو دوستو ہم بلکل دربار شریف پہ 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 ہو جائیں تمہارے کیمرا میں دیکھا بھی رہے ہیں ہم یہ سامنے دربار شریف ہے یہ پہن کروں گا تو سامنے ہی ہمارے دربار شریف آ جائے گا آئیے میں آپ کو دربار شریف کے اندر لے کے جاتا ہوں یہ ساتھ ہی اس کے بڑا قبرستان جی تو دوستو میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہم دربار شریف پہ جا رہے تو ابھی ہم دربار شریف پہ آ گئے تو یہاں پہ اندر جائیں گے آپ کو دربار شریف کے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم دعا کریں گے تو آئیے آپ کو دربار شریف کے اندر لے جاتے آئیے ہمارے ساتھ ساتھ جی تو دوستو جو ہی ہم دربار شریف میں انٹر ہوئے تو ہمیں کچھ لنگر ملا لنگر کھایا اور اگر دربار شریف کی طرف چل دی تو آئیے آپ بھی زیارت کیجئے دوستو جیسے ہی ہم دربار شریف میں انٹر ہوئے تو فاتحہ ہم نے پڑی فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی نات بھی پڑی آئیے 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 مولا یا صلی و صلی دائم آئیے 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 حبیبی کا خیل خلق کی قل ریمی مولا یا صلی اللہ سلیم دائم آبادا آلہ حبیبی کا خیر خلق کی قل لیمی مولا مولا سلیم 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 دائمًا آبادا مولا یا اللہ مولا مصطفیٰ یا رسول اللہ کرم کی خدا کی واسطی یا اللہ مبنی کار برکار یا مبنی آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ علیہ صدقے میرے اللہ ہمارے سبھی راو کبیرہ گناہ محف فرم آمین پروردگار یا عالم زمینی آفتوں سے بچا آسمانی آفتوں سے بچا یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرم یا اللہ بیر شاہ غازی حیدر حیدر شاہ غازی کے جربار پر حاضر نصیب ہوئی ہے پروردگار ان بنیوں کے صدقے میں پروردگار ان مرشدوں کے صدقے میں ہمارے سبھی راو کبیرہ گناہ معاف فرماؤ یا اللہ اپنے معبوک کے صدقے میں جتنے بھی ناظرین اس وقت اس دعا میں شامل ہیں اپنے معبوک کے صدقے میں صدقے مال میں گھر میں برکت برکت عطا فرماؤ یا اللہ اپنے معبوک کے سکے میں ہر مسلمان کے پروردگار ہر مسلمان کے ہر مشکری کو آسان بنا یا اللہ جو میں نیک سال اولاد عطا فرماؤ پروردگار ہمیں نیک کام کرنے کی توقی ادا فرماؤ برکت ان اللہ ملائی سنو دلن نبی یا ایو اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب دم باب سی ہو تو ہمارے دبا پہ ہو ہمارے دبا پہ ہو ورد لا الہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ جی تو دوستو ہم جس دربار شریف میں موجود ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں گی دو بھائی ہیں پیر مہر شاہ غازی اور پیر حیدر شاہ غازی دو بھائی تھے یہ اپس میں ان دونوں کا ساتھ میں ہی مزار ہے یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں منتیں مانگنے جنہوں نے منتیں مانگی ہوئی ہوتی ہیں اللہ کے ولی ہیں میں بھی جب پری ہوتا ہوں دوستو میں آپ کوئی اچھی بات بتا ہوں تو میں لازمان اس دربار پہ حاضری دینے کے لیے آتا ہوں تو آج ہم میں اور طفل بھائی مہر شاہ غازی پہ آئیں تو طفل بھائی کا یہاں پہ ساتھ میں اپنا گاؤں بھی ہے تو مجھ سے زیادہ طفل بھائی جانتے ہیں یہی آپ کو بتائیں گے جی طفل بھائی جی ناظرین بلکل یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً دو نائی کلومیٹر دور مہر شاہ غازی ہے در شاہ غازی دربار ہے یہاں علمداللہ کافی عقیدت مند آتے ہیں اور یہاں کے جو مکین ہے کتنے یہاں سے جو دردی کی لوگ ہیں دور دور کے لوگ یہاں آتے ہیں مند امام کے ہیں اللہ کے نیٹ بندے ہیں ان کی دعائیں یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہاں ان کا سالانہ عرص پاک بھی منفق کی جاتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں صوفی راہ کا جو باہول تھا اب تو وہ سسٹم وہ کلچر ختم ہو چکی ہے ہمارے اس دربار کی تو الحمداللہ ابھی جو ہے قرآن مجید حقان ابھی تلاوت پی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نادفانی کا سلسلہ محفل ناد بھی بڑی ماشاءاللہ بڑی باہر ان کی جو ہے لانڈی شریف لانڈی میں ادھر تو نیاز اور لنگر تقسیم کی جاتی ہے ملاد شریف کا جو پروگرام پڑا کچھ کیا جاتا ہے جی تو دوستو ہم نے جیسا کہ آپ کو دربار شریف کا پورا دکھایا اور تو فیل بھائی نے آپ کو بتایا ابھی سے تو سچی بات تو دوستو یہ ہے کہ میں جب بھی فری ہوتا ہوں یعنی خاص طور پر جمعہ والے دن یعنی جمعہ نماز پڑھ کے میں جب بھی گھر پہ ہوتا ہوں تو میری ہی کوشش ہوتی ہے کہ دربار شریف لازمی حاضری دی جائے کیونکہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ایسا سکون والا ماہول ہے آپ آکے جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ذہنی اور دلی سکون ملتا ہے تو میں یہاں پہ آکے جب بھی میں کبھی پریشان ہوتا ہوں یا کبھی کوئی میرے ذہن پہ بات بوجھ ہوتی ہے تو میں لازمی یہاں پہ آتا ہوں تو آپ نے میری یہاں پہ ناد پڑھتے ہوئے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں لازمی یہاں پہ چکر لگاتا ہوں راؤن لگاتا ہوں تو میں نے سوچا جب ہم باہر نکلے ہوئے ہیں تو آپ کو لازمی دربار شریف کا وزٹ کروائے جائیں آپ کو دربار شریف ہم نے پورا بھی دکھا دیا ہے تو آئیے اب آگے کے جو مناظر ہوں گے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے ہم نے دعا بھی مانگ لیے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نجات دے اللہ پاک جو جو بھی بیمار ہیں جن جن کے اپنے پیارے بیمار ہیں اللہ پاک نے اس وضی کے صدقے سرکار کے صدقے صحت دے اچھی صحت دے یا جو بھی جس پریشانی میں مقتلہ ہیں اللہ پاکوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے تو آئیے دوستو اب آگے چلتے ہیں آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آئیے جی تو دوستو ہم دربار شریف سے نکل چکے ہیں آئیے اب آگے آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب بھی فری ہوتا ہوں تو دربار شریف پہ میں لازمان آتا ہوں یعنی اس دربار پہ کیونکہ اس کا ریجن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ آکے ذہنی سکون بھی ملتا ہے مجھے اور دلی سکون بھی ملتا ہے تو اکثر کار میں جمعہ آلے دن جب فری ہوتا ہوں یعنی جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں اس دربار شریف پہ لازمی آتا ہوں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے نیک ولی ہیں پیر میر شاہ غازی ہے در شاہ غازی بادشاہ یہاں پہ جسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں یہاں ہمیں جیک آباد کو یہ بالکل قریب ہے بلوچستان وہاں سے لوگ آتے ہیں بالکل تقریباً یہ جیک آباد سے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو فیل بھائی دو تین کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے یہ تقریباً چار کلومیٹر یہاں سے جیک آباد سے آگے اسٹارڈ ہو یہ جو جیک آباد ہمارا شہر ہے یہ بالکل بارڈر ہے ایسے سمجھو سندھ کا سندھ کا بارڈر ہے جیسے ہی آپ جیک آباد کراس کریں گے تو آپ کو آگے بلوچستان کا بارڈر تچ آئے یعنی بلوچستان کا جو علاقہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے کافی عقیدت مند اس دربار پہ آتے ہیں پنتیں مانگتے ہیں اور یہاں خیر و خیرات کرتے ہیں فی سبیل اللہ تو جن کی پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے کچھ لوگ ایسے بھی عقیدت مند ہیں جو کہ بڑے خوشی کے بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں آکے دربار پہ اللہ کے نیک بندے انہوں نے بھی اللہ اور اس کے معبوب کے دین کی تبلیغ کیے جی تو دوستو کافی بات چیت آپ کے ساتھ ہو گئی اور جتنا ہم دکھا سکتے تھے آپ کو ہم نے دکھایا تو ابھی آپ ہمیں دیجئے اجازت کیونکہ تو فیل بھائی بھی جائیں گے اپنے گھر محفل کا ٹائم ہو گیا اور میرا بھی محفل کا ٹائم ہو گیا تو ابھی میں بھی گھر جاؤں گا تو ہم دونوں کو دیجئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی grabbed